جاہندر نمسکار میرے سیڈ سینیو لارڈو لارڈلیو سواگت آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کے ڈیوئر دوستو یہ ویڈیو ایسی لیے راجستان وڑوں کے لیے کہ راجستان سے ایسا ایسی جیڈی کی کٹھوف کتنی جا سکتے ہیں اس کے بارے میں صبح سے کمنٹ آرہیں کہ سر راجستان پر بھی ایک ویڈیو آنے دیجئے کہ کٹھوف کتنی جا سکتے ہیں کیونکہ راجستان اتر پردیس مدی پردیس دلی اترہ کھنڈی ایسے راج ہیں جہاں سے آسمان چھوٹی ہے میرٹ اور یہاں پر کٹھوف کا نمان لگانا بہت ہی مسکل ہے اسی لیے سمیں لگا ہے اس ویڈیو میں لیکن جو میں آکڑے بتانے جا رہا ہوں لارڈ لو آپ سب کو ہنڈیڑ پرسنٹ بتاؤں گا کہ فیجیل کٹھوف کہاں تک جا سکتے ہیں میڈیگل کہاں سے جا سکتے ہیں اور فائنل میٹ کہاں تک جا سکتے ہیں اس بار راجستان سے ٹھیک ہے تو جو بھی راجستان سے ہیں کیونکہ بہت سارے بچوں کو کم نمبر ہونے کے بعد زبود بھی ان میں کونفیڈنس بہت زیادہ راجستان کمی نہیں ہے تو وہ کونفیڈنس دیکھ رہنا ابھی آپ کو بلکل ایک زیٹ آنگڑے بتاؤں گا میں ان کے آس پاس رہے گی زیادہ اوپر نیچے نہیں رہے گی ساتھ ایک چیز اور ہے لارڈ لو جن کے نمبر اچھے ہیں ان کو بتا دوں ایک مارچ سے میڈیگل بیچ بھی شروع ہو رہا ہے تو جس بھی بچے وہ ایسے جیڈی کا میڈیگل کرانہ ہے وہ اکیڈیمی آ سکتا ہے اس کے لئے نیچے دی گئے نمبر پہ پوری جانکاری لے سکتے ہو اگر آپ فیڈیگل کرنے آتے ہو تو میڈیگل بلکل پھر یہ آپ کا فیڈیگل بیچ میں بھی آ سکتے ہو ٹھیک ہے لارڈ لو اب کرتے ہیں شروعات راجستان سے پچھلی بار جو فیڈیگل کی کٹھو گئی تھی لارڈ لو جنرل کیٹیگری کی سڑ سڑ تھی اور جو لو تھی وہ تھی ایس تھی کٹیگری لڑکیوں کی وہ تھی 69 تو سر اس بار جنرل کیٹیگری کی کتنی جا سکتی ہے راجستان سے فیڈیگل کی کٹھو سب سے بڑا کیوزن تو لارڈ لو میں بتا دوں جس بچے کے جنرل کیٹیگری سے 105 سے اوپر نمبر ہے وہ انمان لگا سکتا ہے کہ ہاں میں فیڈیگل کے لئے کوالیفائی ہو سکتا ہوں اگر اس سے کم نمبر ہے تو آپ سوچنا بھی مت یعنی سوچنا ہی گناہ ہے اگر اس سے کم نمبر آپ کے ہیں تو سوچنا ہی گناہ ہے اگر 105 سے اوپر ہی نمبر ہے آپ کے تو آپ فیڈیگل کے لئے کوالیفائی ہوں گے اگر اس سے کم ہے تو بہت کم چانس ہے اب مان لیے کے چلیے گی میں 105 بتا رہا ہوں اور جب کٹو پائے تو 102 یا 103 آ جائے لیکن اس سے نیچے نہیں جائے گی اس بات کا دھیان رکھیں اس سے نیچے جانے کے بہت کم چانس ہے لیکن میں کس کو بولوں گا لیکن میں نہیں بولوں گا کیونکہ 100 نمبر والا فیڈیگل تو مار لے گا لیکن آگے جا کے وہ فائنل میٹ میں نہیں آئے گا تو میں تو نہیں بولوں گا اگر 105 سے کم نمبر ہے تو میں نہیں بولتا کہ آپ فیڈیگل کی تیار کرو کیونکہ آپ فیڈیگل کر بھی لوگے تو فائنل میٹ تک نہیں جا پاؤ گے شیر جاؤ گے آرام سے کیونکہ جو فائنل میٹ جائے گی رادستان سے ابھی بتاتے کتنی جائے گی اگر آپ border area سے ہیں یا CST category سے ہیں بیٹا اور تو آپ کے 96 سے اوپر نمبر ہونے چاہیے اس بار تو آپ physical کے لئے qualify کریں گے انیتہ مشکل ہے لڑکیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے 105 سے اوپر ہونا چاہیے medical کے لئے کتنے پر qualify ہوگا تو میں بتاؤں راجستان سے جس بچے کے 112 نمبر سے اوپر ہے وہ medical میں qualify ہوگا اگر general category سے 112 سے لے کر اس میں میں 116 نمبر تک ایڈ کر رہا ہوں 112 سے 116 یا 110 سے 116 کر سکتے ہو medically cut اگر لڑکیوں کی بات کریں لڑکیوں کی کتنی جا سکتی ہے یا category wise جو ہو سکتا وہ کتنا جا سکتا ہے تو وہ میں بتا دوں آپ کو 96 سے ہو سکتا ہے کہ زیادہ نہ بڑے 96 سے تھوڑا وہ تو بڑے گا تو 98 سے 102 نمبر ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں مین مکھے مدے پہ آتے ہیں کہ final weight کتنی جا سکتی ہے راجستان سے کہ کٹے شیکہ واتی ہے تو کٹے بولی مار واری جے پور کی شیٹی گولہ بھی ماری راجدانی کرو رام رام سا کرو کھما گنی آو ساتھی مو ساتھ چھرمو دال باتی if you want some more come to run them board یا پیلیس یا ہائنیس ہیریٹیج بھی یہاں کا سب سے پھائنیس ہر چیز میں دیکھتا کلچر everything high class nothing والگر لک 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 my brother he respect your mother کے شریع بالم آو جی باری گھومر چھینک رالی جی اس لیے آپ والوں کو بلائیں گے تو صحیح راجستان میں لیکن نوکری لگنے کی بات نہیں تو رنڈویرے جاؤ گے بھائی چلی بات کرتے ہیں فائنل میٹ کی پچھلی بار PSP جو فائنل میٹ گئی تھی ستتر پہ گئی تھی CSP کی گئی تھی اسی پہ ہائی ایس ایس بی کی گئی تھی ستتر پہ آئی ٹی بی پی کی ستتر پہ اور اے آر کی گئی تھی چھیتر پہ ٹھیک ہے اے آر کی کتنے بگئی تھی چھیتر پہ تو اس بار ستر آپ کو کیا لگتا کتنے نمبر جائے گی راجستان سے میرا یہ مان رہا اگر آپ کا جنرل کٹیگری سے ہے اور اگر آپ سے 120 نمبر کے آس پاس بھی نہیں ہے تو آپ کو سوچنا ہی گناہ ہے اگر آپ جنرل کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں آپ کو 120 سے آس پاس نہیں یعنی 118 ہے 119 ہے 117 یا 112 122 ہے تو آپ سوچ سکتے ہو یا اس سے اوپر ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کا سیلیکشن ہوگا لیکن اگر آپ کے 115 سے نیچے انکھ ہے راجستان سے آپ جنرل کٹیگری سے تو بہت ہی کم چانس ہے آپ کے فائنل سیلیکشن ہونے کے بہت کم چانس ہے یہ دعان رکھنا یہ ویڈیو آج بن رہا ہے فائنل کٹوپ بہت لیٹ آئے گی لیکن میں آپ کو آج سے ہی جو جان کر دے رہا ہوں یہ 100% سکتے ہوگی یہ گارنٹی میری یعنی 115 نمبر بہت سارے بچے بولتے ہیں سر میرے 105 نمبر ہے میرے 106 ہے میرے 108 ہے 110 ہے 111 12 وہ فائنل سیلیکشن کی دوڑ میں کہیں نہ کئی پچھڑتے نظر آرے مجھے ہاں اگر اس کے تھوڑے سے چانس ہے کہ مانو جو فیجیکلی کٹوپ جائے گی اس سے آپ انوان لگا سکتے ہو لیکن مجھے جہاں تک لگتا راجستان سے 120 سے اوپر نمبر والے بچوں کا ہی فائنل سیلیکشن ہوگا اب یہی بات کریں کہ سر بورڈر ایریا سے یا ST کٹیگری سے کتنی جا سکتی تو ST کٹیگری سے میں آپ کو ہوتا ہوں پچھلی بار جو 9 سے لو کٹوپ گئی تھی راجستان سے اس کی اگر بات کریں تو وہ گئی سے نیچے والا ہے تو اس کا سیلیکشن ہو جائے گا 105 104 106 یا اسی اوپر ہے اگر آپ ST کٹیگری سے ہیں یا ایسی سے ہیں یا آپ لڑکی ہے سمجھ گئے بات کو کلیر ہے ڈاؤٹ ہاں اس کے علاوہ اور کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو نیچے کمنٹ ریزلٹ نہیں ہے یہ صرف انمانی آنکھڑوں پہ بنایا ہو میرا دوارہ بنایا گیا ریزلٹ ہے اس کو آپ پرم ستی نہ مان لے ایک انمان ہے کہ اتنا جا سکتا ہے اور انمان کسی لگا گیا تاکی جن بچوں کے نمبر کم ہے وہ اگلی اگزام کی تیاری کریں نا پھر بھی آپ کو فیزیگل دینے جانا میڈیگل دینے بھی جانا چیک کر لینا پورا معاملہ کی کیا ہے تمہارا شریر کا ٹھیک ہے تو دور تی رہو لیکن اگلی اگزام کی تیاری بھی کرنا ہے راجستان اور کوئی آپ کوئی سکتے ہو جے ہند جے بھارت